چھٹا ادھیائے نو درگا کے پاتھ کا چھٹا ہے یہ ادھیائے جس کے پڑھنے سننے سے جید مکت ہو جائے رشی راج کہنے لگے سن راجن منلائے دوتھ نے آ کر شم کو دیا حال بتلائے سن کر سب وریتانت کو ہوا کرود سے لاغ دھوم لوچن سینہ پتی بلا لیا تتکال آگیا دی اس اصر نے سینہ لے کر جاؤ کیشوں سے تم پگڑ کر اس تیوی کو لاؤ پا کر آگیا شم کی چلا دیتے بلوان سینہ ساٹھ ہجار لے جلدی پہنچا آن دیکھا ہی مالے شکر پر بیٹھی جگت آدھار کرود میں تب سینہ پتی بولا یو للکار چلو خوشی سے آپ ہی مم سوامی کے پاس نہیں تو گورو کا تیرے کر دوں گا میں ناش سنے بھوانی نے وچن بولی تجب ہمان دیکھوں تو سینہ پتی کتنا ہے بلوان میں ابلہ تب خات سے کیسے جان بچاؤں بینا یود پر کس طرح ساتھ تمہارے جاؤں لڑنے کو آگے بڑا سن کر وچندلیر درگا نے ہنکار سے کیا بھزم کا ڈھیر سینہ تب آگے بڑھی چلے تیر پر تیر کٹ کٹ کر گرنے لگے سر سے جدہ شریر مانے تیکھے بانوں کی وہ ورشہ برسائی دہتیوں کی سینہ سبھی گری بھومی پہ آئی سنگھ نے بھی کر گرجنا لاکھو دیئے سہار سینے دہتیوں کے دیئے نجھ پنجوں سے پھاڑ لاشوں کے تے لگ رہے رن بھومی میں ڈھیر چہوں طرفہ تھا پھر رہا جگ دمبا کا شیر دھوم لوچن اور سینہ کے مرنے کا سنہا دیتے راج کی کروز سے ہو گئی آنکھے لال چند ملتب دیتےوں سے بولا یوں للکار سینہ لے کر ساتھ تم جاؤ ہو ہو شیار مارو جا کر سنگھ کو دیوی لاؤ ساتھ جیتی کرنا آئی تو کرنا اس کا گھات دیکھوں گا اس امبے کو کتنی بلوالی جس نے میری سینہ یہ مار سبھی ڈالی آگیا پا کر چھنپ کی چلے دیتے بلویر چمن انہیں لے جا رہی مرنے کو تقدیر جائے ماں کالی